مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ معاون خصوصی کامران خان بنگش کو ان کی جگہ اطلاعات کا اضافی چارج دیا گیا ہے اور مبینہ آڈیو ٹیپ لیگ ہونے پر یہ سارا ایکشن کیا گیا ہے تفصیل جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے شکیل فرمان علی سے شکیل تفصیل این اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں مشیر اطلاعات جو ہیں سابق مشیر اطلاعات اجمل وزیر ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ نے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور ان کی جگہ معاون خصوصی برائے بلدیات جو ہیں وزیر اعلیٰ کے کامران خان بنگش ان کو جو ہے اضافی چارج دیا گیا ہے اطلاعات کا ایک مبینہ آڈیو ٹیپ جو ہے وہ لیک ہوئی تھی اجمل وزیر صاحب کی جس میں گفتگو کی جارہی تھی کسی ایڈ ایجنسی کے نمائندے سے اور کوئی مبینہ طور پر کمیشن کے حوالے سے اس میں باتچیت کی جارہی تھی اور یہ بات جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان تک پہنچی تو انہوں نے اس کی وضاحت جو ہے اجمل وزیر صاحب سے مانگی تو اجمل وزیر صاحب کے ہمارے ذرائع کے مطابق یہ وضاحت آئی کہ یہ بیسے جو یہ بات چیت کی جارہی تھی یہ کمیشن کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ سیل سٹیکس کے حوالے تھی اس کے بعد جو ہے پوری طور پہ جو ہے وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا فیصلہ کے چیف سٹری کو مراثدہ بیٹھ گیا ہے کہ وہ فیٹ فائنڈنگ انکوائری کر رہے ہیں اس محاملے میں کیا ہے پروپوزرز تیار کیے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ کے لیے وہی منظوری دیں گے کہ یہ انکوائری کس طرح سے ہونی ہے اچھا شکیل ہمیں تھوڑا سا آڈیو ٹیپ سے متعلق بتائیے گا کیا اس کے لیے کوئی فارنزک کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے یا اس کا کانٹنٹ کیا تھا ایک دفعہ پھر واضح کیجئے گا دیکھیں اس مبینہ جو آڈیو ٹیپ جو لیک ہوئی ہے اور جو کہ حکومت تک پہنچی ہے اس نے یہی بات چیت کی جا رہی تھی کہ یہ بات اس نے سمجھ پڑی ہے یہی ہے کہ مبینہ طور پر کوئی کمیشن کی بات کی جا رہی تھی اس تیارات کے حوالے سے لیکن ابھی تک کوئی بات حتمی نہیں ہے کوئی بات سامنے نہیں آئی اسی وقت حتمی بات سامنے آئے گی جب انکوائری مکمل ہوگی تو حتمی بات سامنے آئے گی جب یہ بات سامنے آئی ہے تو اس وقت ہمارے ذراعے کے مطابق اجمل وزیر صاحب نے جو وضاحت دی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو بات چیت ہو رہی تھی یہ سیلس ٹیکس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی کمیشن کے حوالے سے نہیں ہوگی اب چونکہ انکوائری کی جائے گی اس کی تو جو مگر انکوائری کمیشن قائم جائے جاتے تو یہ آڈیو ٹیپ اس کے حوالے کی جائے گی اور اس کا فرنزک آڈٹ کرائے جائے گا فرنزک آڈٹ ہوگا آڈیو کا تو پھر ہی پتا چل سکے گا کہ اس میں کیا باتیں ہیں آیا یہ ہے شکریہ بہت شکریہ تفصیلات کے لئے موسیقی